آج ہم دیکھیں گے کہ جیل میں قید میرے کپتان غیر ملکی صحافتی داروں کو مسلسل انٹیویوز دے رہے ہیں لیکن اپنی سلطنت میں آزاد گھومنے والا میرا شیر میڈیا کا سامنا کرنے سے کیوں کتر آ رہا ہے ناظرین میرے شیر کو جب سات برس پہلے ایوان اقتدار سے نکالا گیا تو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے جی ٹی ڈوٹ پر جگہ جگہ رکھ کر مسلسل ایک ہی سوال پوچھنا تھا کہ مجھے کیوں نکالا لیکن دو سال قبل جب میرے کپتان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے سوال پوچھنے کے بجائے ڈانلڈ لوز سے جنرل باجوہ تک مختلف لوگوں کے نام لے کر بتایا کہ مجھے انہوں نے نکالا سات برس قبل جب میرا شیر جواں مردی سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا تو ابھی اسے قید ہوئے بمشکل دو سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن خبر آئی کہ اس کی بیماری کی نویت ایسی ہے کہ اس کا علاج ملک کے کسی ہسپتال میں نہیں ہو سکتا لہٰذا عدالتی حکم کے بعد میری شیر کو آٹھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن یہ آٹھ ہفتے پھر چار سال میں بدل گئے دوسری طرف میرا کپتان گزشتہ ایک سال سے جیل میں قید ہے وہ نہ تو بیمار ہوتا ہے نہ بیرون ملک یا اندون ملک کسی بھی ہسپتال میں علاج کی ترخواست کرتا ہے البتہ شوکت کا ہسپتال کا ڈاکٹر اس کا میڈیکل چیک اپ وقتاً فوقتاً ضرور کرتا ہے ناظرین میرا شیر سات برس پہلے جب جیل میں قید تھا لیکن اس کے بعد وہ علاج کی غرصے چار سال تک بیرون ملک مقیم رہا اس دوران اس نے کسی بینل اقوامی میڈیا کو انٹرویو دینا مناسب نہیں سمجھا حالانکہ ایون فیل اپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر بی بی سی کا دفتر تھا لیکن میرا شیر چہل قدمی کے لیے ہائٹ پاک تو جاتا تھا لیکن اس کے قدم کبھی میڈیا کے دفاتر کی طرف نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ وطن واپسی کے بعد میرا شیر لہور میں تندور پر جا کر روٹی کی قیمت پوچھتا ہے اور مری کی شانگلہ گلی میں تو گھومتا ہے لیکن مجال ہے کبھی انہوں نے میڈیا کا سامنا کرنا مناسب سمجھائے وہی دوسری جانب برے کپتان گزشتہ ایک سال میں پابندے سلاسل ہونے کے باوجود مسلسل غیر ملکی میڈیا کو اپنے وکلا کے ذریعے انٹرویوز دے رہے ہیں اہم بات تو یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائے لیفٹ انجنل ریٹائر فیض زمیرتی گرساری کے بعد کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے تمام راستے بند کر دیا گیا ہیں لیکن حیرت کا جھٹکہ تو اس وقت لگا جب کل رات میرے کپتان کا ایک اور انٹرویو غیر ملکی ادارے نے شائع کر دیا ناظر میرے شیر اور میرے کپتان کی میڈیا مانیجمنٹ کتنی محصر ہے اس سوال کا جواب تو بڑا سادہ سا ہے ایک سیاسی لیڈر جیل میں قید ہونے کے باوجود میڈیا سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتا جبکہ دوسرا سیاسی لیڈر آزاد ہو کر بھی ریکارڈ شدہ پریس کانفرنس کرنے پر انحصار کر رہا ہے بیانیے کی جنگ میں میرا کپتان مسلسل فرنٹ فوٹ پر کھیل رہا ہے لیکن میرا شیر اپنی مرضی کی بیٹنگ پنچ بنا کر بھی بیک فوٹ پر کھیلنے پر مجبور ہے میرا شیر آج بھی مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگاتے ہوئے دو ہزار سترہ سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں میرے کپتان اور میرے شیر کی حکمت عملی میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے کیا اس طرح کبھی میرا شیر میرے کپتان کو بیانیے کی جنگ میں مات دے سکتا ہے